خیالے رگونات پور میں بھگوان رگونات کی سمبار میں وہ دوار کو جلوے ہر منہایا گیا حالانکہ سوہ کے سمیں کلو میں بھاری وارش ہوتی رہی لیکن دوپیر بعد موسم صاف ہو گیا اور اس کے بعد بھگوان رگونات اپنے مندر سے باہر نکلے اس دوران ڈھول لگاڑوں کی تھاپ پر سیکلو شردھالو بھی ان کے ساتھ مندر سے باہر آئے اور بھگوان نے اپنی واتکا میں سروور میں پویت رسنان کیا جسے دیکھنے کے لیے جلوہ کلو کے بھیورنے علاقوں سے سیکلو شردھالو موقع پر پہنچے اس دوران بھگوان رگونات کی وشیش پوجہ ارشنہ کی گئی اور ڈھول لگاڑوں کی تھاپ پر پروہیتوں کے دوارہ مندروں چرن کیا گیا بھگوان کے سنان کے بعد کنڈ میں چھوٹے بچوں نے بھی ہستے کھیلتے ہوئے سنان کرنے کی پرمپرا کو نبھایا ایسے تو رگونات جی کے ورش بر میں چالیس اتصاب ہوتا ہے اور اس میں سے چار اتصاب بہر یادرہ کرنے کے ہوتے ہیں اور پانچوں ہاں راتری کا ہوتا ہے جو کہ ہولی کا دین ہے یہ اتینت مہتوپورن اتصاب ہے جس کو کہتے نرجلہ اکادش کہہ سکتے ہیں آج نرجلہ اکادش کا دن ہے اور یہاں آج کے دن میں جو مہلائیں ہیں وشیش کل وہ ایسا برت رکھتی کہ نرجل ارخات جلوی ناپی کر پورا دن نیرا حضینا اور پھر لگونات جی کا پرشاد لے کر اس کے بعد پھر وہ برت کو توڑ دیتی ہیں اور اس دن ساری جگہ سے پہلے تو یہاں سے ہم جاتے تھے تو سروری نے یہ اتصاب ہوتا ہے جیسے جیسے پوڈیوشن بڑھا عبادی بڑھی ویسے ویسے پھر یہاں پر یہ نرمان کیا گیا اب یہ نرجلہ اکادش کا اتصاب ہوتا ہے اور یہ جل بھی ہر بھی کہتے ہیں اس وقت اور اس مہینے کے بعد اب چطر ماسہ لگے گا اس کے بعد کیونکہ گرمی آتی ہے تو چطر ماسہ چار